بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں اکثر ایسے دوسر رابطہ کرتے ہیں جو کئی نہ کئی پہلے جواب کر رہے ہیں لیکن ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بزنس میں آ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں اور اسی کی زمن میں وہ یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عموماً ان سے رابطہ ہوتا رہتا ہے تو اکثر کو جو میں ان کو جواب دیتا ہوں اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب سے شیر کر لیا جائے تاکہ بجائے سے کہ ہر دوست کال کرے اس کے لیے اگر یہ مناسب ہو جو میں ریپرس کرنے لگو تو وہ اس طریقے پر عمل درامت کر لیں کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے مطلب آپ کو اس کاروبار کی نویت جاننی ضروری ہوتی ہے اور اسی نویت کو جاننے کے لیے میں نے ابھی ایک دوست کی کال آئی آج ہی کہ وہ ایک سرکاری جواب کر رہے ہیں اور تقریباً وہ تین چار بجے وہ کہتے ہیں کہ جی میں فارق ہو جاتا ہوں اور کیونکہ مہنگائی کافی زیادہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کس طریقے کوئی اور جواب کرلوں کوئی اور کام ساتھ بزنس سٹارٹ کرلوں جو میرا خرچہ جو ہے وہ تھوڑا برڈن جو ور ڈیوائیڈ ہو جائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کچھ ہٹی بھی ہے انہوں نے کہا جی بلکل ہفتہ اتوار اپروکسیمیٹی جو ہے وہ ساتھ چھوٹی بھی ہوا کرتی ہے کبھی اتوار ہوتی ہے کبھی ہفتہ اتوار بھی ہوتی ہے تو میں نے ان سے ریکویست کی میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی بھی نزدیکی شاپ کے اوپر جائیے اور نزدیکی شاپ پہ جا کے وہاں پہ جو بھی آپ کی گھر کے نزدیک ہو جس سے آپ کا ریلیشن اچھا ہو اس سے آپ جا کے کسی بھی اچھے سیلزمن کا اس سے نمبر لے لیں ایک کا لے لیں دو کا لے لیں تین کا لے لیں جو بھی آپ کو وہ جو ہے وہ سیلزمن کا نمبر وہ دینا چاہے وہ آپ کو اسے لے لیں ضروری نہیں کہ وہ بندہ جو سیلزمن ہے وہ سوپ ہی بیچ رہا ہو کوئی چیز بیچ رہا ہو وہ ٹافیاں بیچ رہا ہو وہ کوئی سوئیاں بیچ رہا ہو وہ سوپ بیچ رہا ہو وہ کوئی بھی چیز بیچ رہا ہو آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جس دن آپ کی چھوٹی ہوگی آپ نے اس سیلزمن بھائی کے ساتھ مشورہ کر کے ان کو تھوڑا سا آپ نے ایک لالش کہہ لیجی جو بھی دینا ہے کہ آپ نے کہنا ہے اس دن کا پٹرول میں ڈلواؤں گا اور آپ مجھے ساتھ دیتے جائیے اس آپ کو ساتھ جانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا تقریباً آٹھ دن میں مطلب آٹھ اتواروں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دکاندار کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں کیسے بات کر رہے ہیں اور وہ دکاندار کو کیسے قائل کر رہے ہیں یہی اصل بات ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو تین چیزیں پتا چلیں گی وہ یہ کہ آپ جس مارکٹ میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس مارکٹ میں کس وزن کا سوپ بک رہا ہے کس کوالٹی کا سوپ بک رہا ہے اور کس ریٹ میں سوپ بک رہا ہے اور دوسری جو آپ کی ہجگزارٹ ہوگی تو اللہ نے چاہت جب آپ کے وہ آٹھ وزٹ ہوں گے اور آپ اس دن تقریباً تیس سے پینتیس دکانے اپروکسی میٹری کر رہے ہوں گے تو جب تیس پینتیس بندوں سے شاپ کیپر سے آپ ملے گے تو آپ کو کافی زیادہ کہلے رہے ہیں کہ وہ کلینس ہو جائے گی اور ایک ہجگزارٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جب آپ کو یہ دو اس طرح ہی آپ جو نوکری کرنے والے بھائی ہیں وہ اس طرح کر لیں اور ان کی ہجگزارٹ ختم ہو جائے تو پھر ویلنگوڑ پھر آپ کوئی بھی پراؤڈر لیں آپ اسے سوپ لیں کوئی سرف لیں کوئی ڈش واش لیں کوئی بھی چیز لیں وہ ایک دن آپ ڈیوٹی سے واپسی پہ جب آپ آتے ہیں چار بجے یا آپ آتے ہیں پانچ بجے تو دو گھنڈے کے لیے آپ جو وہ اپنے رستے پہ ہی ایک بوکنگ کرتے ہیں پانچ چھ سات دکانے کریں اور اگلے دن اس کی جو ہے وہ سپلائی دی دیا کریں یا دو دن بوکنگ کریں ایک دن سپلائی دی دیا کریں اس طرح اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جتنی آپ کی پی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ نے چاہا تو ایک اچھا روزگار جو وہ اٹیچ ہو جائے گا باقی کسی بھی دوست کو کوئی مشین نہیں چاہیے ہو کسی کو کوئی مسئلہ ہو سوپ بنانے میں یا بیچنے میں یا کسی مشین میں مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ